میں منڈی بہاو دین کا رہنے والا ہوں ہم کل چار بہن بھائی ہیں دو بہنوں اور ایک بھائی کی ساری ذمہ داری میں نے اکیلے نے اٹھائی ہوئی ہے سکول کی تعلیم حاصل کر کے میں اپنے بوڑے والد صاحب کا سہارا بن گیا نوکری شروع کر دی اور پھر اببہ نے اپنی ایک زمین گرہوی رکھ دی اور مجھے باہر کے ملک بھیج دیا وہاں دن رات میند کی بہت جاگہ کوئی گھڑی سکون کی نہیں دیکھی بہت تھکاوٹ کے بعد چند پیسے مل دے آخر کار اللہ رب العزت نے میری سن لی اور میری میند کا صلاح ملا مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی اسے میں نے گھر کے سارے خرچے اٹھائے بہنوں کی شادیاں کروانی تھی چھوٹے بھائی کی تعلیم کا سارا خرچہ اپنے والدین کے علاج کے اخراجات یہ ساری ذمہ داریاں میں نے اٹھائیں اور ابھی تک اٹھا رہا ہوں سال دو ہزار انیس میں مجھے سیال کوٹ کی ایک لڑکی پسند آگئی ہم دونوں میں محبت کا آغاز ہوا بے پناہ اور شدت سے چانے لگا اسے میں اس کے لیے ہر وہ کام کیا جو اس نے بولا اس کی سال گرہ پر اس کو آئی فون لے دیا اس کے امی کو دو لاکھ روپے چاہیے تھے وہ دیئے اس کے لیے جتنا کر سکتا تھا سب کیا پھر ایک بار اس نے مجھ سے چار لاکھ روپے مانگیا میں نے بولا کہ اتنی ساری رقم میرے لیے آسان نہیں ہے دینا میرے بہت سارے اخراجات ہیں وہ خاموش ہو گئی کچھ عرصے بعد میں نے اسے شادی کرنے کا کہا وہ بولی کہ کون سی شادی میرے ابو نہیں مان رہے میں کیسے کرنوں تم سے شادی میں نے اس کے لیے اپنے امہ ابا دونوں کو منا لیا تھا وہ مان چکے تھے پھر میں نے جب اسے فورس کیا تو وہ بولی کہ ایک چار لاکھ تو تم مجھے دے نہیں سکے ساری زندگی تم میرا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی مجھے بے حد افسوس ہوا میں بولا کہ دیکھو میری مجبوری ہے میں نے اپنے خاندان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے وہ بولی پھر چھوڑ دو اپنے والدین کو اور میرے ساتھ زندگی گزارو میں یہ کیسے کر سکتا تھا میں اپنے بوڑے والدین کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا جنہوں نے میری زندگی بنائی مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا آج اس کی یہی ڈیمانڈ ہے وہ صرف اس شرط پر میری ہوگی اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں کیا محبت کے لیے والدین کو چھوڑ دوں یا والدین کے لیے محبت کو چھوڑ دوں محبت کو چھوڑ دوں محبت کو چھوڑ دوں